موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان مونہ خان آج کی خصوصی پرگرام یوم جہتی کشمیر کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں عام تاتیل ہے اور اسی حوالے سے ہر محلے ہر گھر میں ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ پاکستان اور کشمیر کا ہے جہاں پہ پاکستانی اپنی کشمیری بہن بھائیوں کو بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی ٹائم ہو اچھا برا وہ ان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ کشمیر جہاں پاکستان کا ہے اور پاکستانی کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کشمیری بہن بھائیوں کے سفیر ہیں وہ جہاں جدر جائیں گے کشمیریوں کے مقدمے کے لیے لڑیں گے اور یہی جذبہ ہر پاکستانی میں ہے اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود بھی ہیں اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ پاکستانی کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں اسی طرح کشمیری کی بہت زیادہ توقعات ہیں اپنی پاکستانی بہن بھائیوں سے پاکستانی قیادت سے کہ ایک دن انشاءاللہ ان کے توسط سے پاکستان کی مدد سے کشمیر ضرور ازاد ہوگا تو میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے اس پاکستان اور کشمیر کے اتنے مضبوط اور گہرے رشتے کو لے کر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان موجود ہیں تو میں چاہوں گی میں ان کا تعرف بھی ساتھ ساتھ کرواتی چلوں میرے ساتھ موجود ہیں حسن حبیب صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں ساتھ ہی ان کے بابر عباسی صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور ساتھ ہی ہمارے کراچی انیورسٹی کے وائس چانسلر موجود ہیں خالد اراکی صاحب اور ساتھ موجود ہیں سردار مقبول افریدی صاحب جو کہ کشمیری رہنما ہے میں ان سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی اور سر میں نے جس سے آغاز میں کہا تھا کہ کشمیری بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ توقعات ہے تو سر میں آپ سے حسن صاحب آپ سے ہی اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی سفیر رہے ہر ممالک کو دیکھا لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر اور پاکستان کی تو ہم کہتے ہیں کہ جو انڈیا تو کری رہا ہے لیکن اس رشتے کو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کہیں تو نہیں سکتا کہیں الک نہیں کر سکتا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کشمیر سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ سیاسی سے آگے کا ہے ہماری مورل رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اور اس میں کوئی اکنومکس کوئی فگر ویلیو نہیں کرتی ہیں ہم نے میں نے پاکستان کشمیری کمیلٹی کے ساتھ ملک سے باہر بھی کام کیا ہے جیسے ہالنڈ میں اور سویٹر لینڈ وغیرہ میں اور ہمیں ایک چیز کا یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت جسٹیفائیڈ کاؤز ہے ایک ظلم ہے جو مسلسل ایک قوم پہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس بات کو دنیا میں اجاگر بھی کرتے ہیں اور اب جو جیسے ایو انفو لیب والا سکینڈل باہر آیا ہے تو اس سے پتائے چلا ہے کہ انڈیا کس طرح سے ڈس انفرمیشن پھیلا رہا ہے تھرہو ایٹس میڈیا یوزنگ ایون ڈیڈ پیپل اور ڈیڈ آئیڈنٹیٹیز ہمارا جو رول رہا ہے جو کہ ہم نے جتنی ہمارے رسورسز ہیں اور جتنا ہمارے پاس چانس ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے لیکن ورلڈ ایک چیز چینج ہو چکی ہے ہمیں جو ریالیٹی پہ جو کام کرنا چاہیے دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور اب جو بھی کام ہوگا وہ ہر قوم پہلے اپنی نیشنل انٹرس دیکھے گی پھر اپنی اکنومک انٹرس دیکھے گی کور انٹرس جب فالو ہو جائے گی ان کی اور ٹیکن کیر ہوگی اس کے بعد وہ کسی ایشو کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو انفورچنیٹلی اس وقت باوجود اس کے کہ دنیا میں اویرنیس ہے ہیومن رائٹس اسسوسیشن بھی مانتی ہیں دنیا بھی مانتی ہے لیکن وہ اس طرح سے ابھی تک کشمیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے نہ پبلک اپینین اتنا چینج ہوا ہے کہ یورپ کی گورنمنٹس کم از کام اور امریکہ کی وہاں کوئی بڑا انفلونس آئے تو ہمارے جو کوششیں جتنی سفارتی رہی ہیں سرکاری رہی ہیں اس میں کمی شاید اتنی نہیں ہے لیکن جو دنیا کا پرسپشن ہے اس میں ہم فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ہمارا نیریٹیو لوگ سننے پہ تیار نہیں اچھا بابر صاحب جس طرح سے انہوں نے میڈیا کی بات کی چلے میں ابھی نہ انڈیا کی میڈیا کی بات کرتی ہوں نہ ہی میں پاکستان کی میڈیا کی بات کرتی ہوں میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کرتی ہوں جو کہ انسانیت کا درس دیتی ہے اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ انٹرنیشنل انسیڈنٹ ہو جائے تو فورن سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا صلوق کر رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کے اندر جو کچھ اس وقت ظلم ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں انڈیا سے بھی نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ پوری طرح سے اس کو ہائلائٹ کریں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اصل بیسک دیکھیں کشمیر جو ہے نا اس وقت بوری طرح سے جل رہا ہے ہم سال میں ایک دفعہ جو ایک پروریم بناتے ہیں جی پانچ فر ویری کشمیر اس کے بعد دوسری دن سارے ہم اپنی ورکنگ میں شروع ہو جاتے ہیں کشمیر جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے اور ہر ویک پہ اس کا پروریم ہونا چاہیے حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے کہ اس ہفتے میں ہم نے کتنا کیا کیا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ہم اپنی آرام سے سکون سے زندگی نکال رہے ہیں وہ بات وہی ہے کہ پھر ایک دن ایسا ہی کہیں وہاں سے ایسا آواز نہ آ جائے کہ وہ ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے تو ہمیں اس وقت کو جو ہے نا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے وہاں قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں اور پاکستان کا پرچم مر وقت ان کے آدھ میں ہوتا ہے تو ہم ماہینوں میں سال میں ایک دفعہ کشمیر کا پرچم بڑھاتے ہیں اور ان کے لئے جدد جاری کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اگر میں عام پاکستانی کی بات کروں تو کشمیر کے نام پہ ہر کوئی جذباتی ہو جاتا وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح پاکستان ہے اسی طرح کشمیر بھی ہمارے لئے اسی طرح سے اہم ہے دیکھیں عام پاکستانی الحمدللہ اور کشمیری جو آزاد کتے میں جو موجود ہیں وہ ایک بڑی مثلا اس چیز پہ وہ اپنی رکھتے ہیں لیکن جب اوپر جو ہلکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو میں ایک عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف ایک جو ہے اس کو ہی آپ اتنا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو دوسرے چیزوں میں ہی آپ نے اس طرح جا رہے ہیں تھوڑے سے اس بات کو مزید بڑھاتی چلوں بکوز اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے ہر کوئی سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور اس بارے میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اگر یہ عام آدمی جس سے عام آدمی اپنے رائٹس کو جانتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میڈیا پہ میں بات کر لوں گا میں سوشل میڈیا پہ چلے جاؤں گا اگر ہم عام آدمی عام شہری پاکستانی جو ہے اٹھ کھڑے ہوں سوشل میڈیا پہ اس چیز کو بڑا ایکٹیولی اس چیز کو اس ایشو کو ریز کریں تو ہم کہیں نہ کہیں انشاءاللہ اس چیز کو آگے پہنچا سکتے ہیں تو خالد صاحب میرا کراچی نورسٹی سے تعلق ہے تعلق سے بہت اٹھنا بیٹھنا ہے تو جب ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں ہم اس کی جدو جہد کی بات کرتے ہیں یہاں میں نوجوانوں کی بات کروں گی کہ جب پانچ اگرس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کرفیو ہو گیا لاک ڈاؤن ہو گیا چھے ماہ تک تعلیمی ادارے بند ہو گئے آپ مجھے یہ بتائیں جب تعلیمی ادارے بند رہیں گے یہ جو کشمیری ہیں ان کو نوجوان نسل کو وہ کہاں انڈیا کیا چاہتا ہے کہ وہ لوگ پڑھ نہ سکیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں یہ انہی کو اس طرف ہوئی انڈیا ہی لے کے جاتا ہے ہتیار کی طرف جب ان کو تعلیمی اداروں کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے جی اس کے لئے بنیادی چیز ہمیں انڈین گابنمنٹ کی پولیسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جو موڈی کی جو گابنمنٹ ہے وہ ایک فنڈیمنٹل ہندوزم پر بلیف کرتے ہیں پہلی تو بات جو ہمارے ساتھی نے کہا کہ پاکستان کے پولیسی میکرز کے حوالے سے میں ایسے اگری نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ تاریخی طور پر اور آج بھی ہم کشمیر کاؤس کو پروموٹ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں ایمباسیڈر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اپنی تجربے سے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ انٹرناشنل فورم کے اوپر کشمیر کی آواز اٹھائی ہے یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو کوئی بہت جلد آپ کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں مگر قوموں کے لیے یہ معنی رکھتے ہیں کہ ہم اس قوز کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ نے کرانچی نورسٹی کی بات کی اور ینگسٹرز کی بات کی اور سوشل بیڈیا کے بات کی یقینا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کشمیر قوز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جب ہم انورسٹی کے پلیٹ فارم پہ کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو وہ آگے ہوتے ہیں اور اس قوز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کی اپنی افادیت ہوگی مگر میں سمجھتا ہوں کشمیر کا جو قوز ہے ابھی انبیسٹرز سے ہم نے کہا کہ اس کا اخلاقیات سے تعلق ہے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے ہمیں مختلف فارم پہ چاہے وہ انٹرناشنل فارم ہو چاہے وہ ریجنل فارم ہو چاہے کوئی بھی فارم ہو ہمیں کشمیر کے قوز کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہنی چاہیے اور آواز ہم فیکٹس کے بنیاد پر آواز اٹھائیں ریشنل کے بنیاد پر اٹھائیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے تاریخی طور پر اور کشمیر قوز کسی بھی حوالے سے بیک برنر پہ نہیں جا سکتا جب تک ہم کشمیروں کو ان کا حقوق نہ دے سکیں چی خالد صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہمارے ساتھ سردار صاحب بھی موجود ہیں جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا وہ رہنمہ ہیں تو سر ہم ایک چیز ہمیشہ سے دیکھتے آئیں کہ زائر سی بات ہے جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں جس طرح سے انڈیا ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے جاتے ہیں دنیا دیکھتی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح سے ہمارے حوریت پسند کے جو لیڈرز ہیں ابھی بھی انڈیا کے جیلوں میں موجود ہیں وہ سب کو نظر آتا ہے اس پہ بھی کوئی بات انٹرناشنل میڈیا ہو گیا یہ ہمارے جو عالمی طاقتیں ہیں جب بات کرتی ہیں یومن رائٹس کی اس پہ تو کوئی بات نہیں کی جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ کہ جب ہم حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان یا دہشتگرد کی طرف ہمیں دکھیلا جاتا ہے لیکن اگر حقیقت میں ان کی یہی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت دو جو پول میں بٹی ہوئی ہے ایک مسلم اور ایک نور مسلم کہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرقی تیمور اور مشرقی سودان جن کی جد و جہد بیس اور بائیس سال ہے اور ان کی اکثریت مسیحی عیسائیت جو گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو تو آزادی مل جاتی ہے لیکن یہاں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے بہتر سال سے یہ جو ہے ان کے جد و جہد ہو رہی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے پرانی تحریک یہی ہے اور ان کے طرف جو ہے جو ظلم سے زیادتی ہوتی ہے تو یو اینو کی کان پر جو ہے جون تک نہیں رینگتی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایوری ایکشن ایز ری ایکشن آج جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سرد پار سے جو لوگ آ کے یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں انڈیا کے اندر میں یہ پوچھتا ہوں کہ برانوانی کی برانوانی کون تھا برانوانی کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جا کے برانوانی نے جا کے یہ چیز کی آج یہی ان کی جو حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں کا بچہ بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ اگر یہ زیادتی ظرم ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ یہ بندوق اٹھاتے ہیں اور میں اس کا قصوروار یو اینو کو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا کیس بڑا سمپل سا کیس ہے یہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ تو وہی برسگیر پاک و ہند کا وہ جو نامکمل ایجنڈ ہے جو یو اینو میں ہندوستان 48 میں لکھے گیا اور اس کے بعد جو ہے یو اینو نے فیصلہ کیا کہ یہ پلے بی سائٹ کرائے جائے گا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آج کم سے کم اگر اسلامی بنیادوں پر نہ صحیح ہیومن رائٹس بنیادوں پر اگر یونیٹڈ نیشن دیکھے اپنے اوبزرور گروپ کو بیجے پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا جب بھی ان کے کوئی اوبزرور گروپ آئے بلکل پاکستان نے اوپل نہیں ان کو جو ہے ایل او سی پر جو ہے ان کی جو ہے وزٹ کرایا اور جہاں بھی ان کو ایکسز دیا لیکن کیا بات ہے انڈیا کیوں نہیں ایکسز دیتا اسی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو یونیٹڈ نیشن کو یہ چاہیے کہ اس وقت ساری بربریت کا شکار جو لوگ ہیں اس کے پیچھے جو ہے یونیٹڈ نیشن کی جو ہے وہ کمزوری ہے سرداد صاحب نے کہا یونیٹڈ نیشن کی ناکامی ہے لیکن ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ سوال یہ آتا ہے کہ گھر جلائے جاتے ہیں عورتوں کی جسے سے بے حرمتی کی جاتی ہے نوجوانوں کو اٹھا کے جیل لے جانے کے چکر میں بہت کوئی تو راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جسے سے سرداد صاحب نے بھی کہا کہ ان پر الزام دہشت گردی کا یہ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں یہ کیوں ہیں اس طرح سے ظلمت ستم ہو رہا ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ورلڈ اب بلکل چینج ہو چکی ہے مورلز جو ہیں وہ اب بیک برنرز پہ چلے گئے یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پتا نہیں ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے آپ ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں ہیومن رائٹ ووچ کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں پتا سب ان کو ہے ایک تو دنیا میں لوگوں کا اب رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے آستہ رکھنا چاہتے ہیں اسٹیٹس جو ہیں وہ پہلے اپنی انٹریسٹ دیکھتے ہیں اور انٹریسٹ یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا کو مسلسل یورپ اور امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس خیال سے کہ کل کو اس نے چائنہ کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اگر انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ان کو وہی پرانا خوف ہے کہ کہیں کمینسٹ جو ہے انفلوینس نہ بڑھ جائے اور یہ سب تو دنیا کو انڈیا کی صورت میں ایک چیز نظر آ رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ اگر وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور مضبوط کریں گے تو شاید چین کی طرف سے ان کے خطرات اور خدشات کم ہو جائیں اجیسے میں اسی بات میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گی کہ تو یہاں پہ میں جتنی بات سن رہی ہے تو یہاں پاکستان کا فیلئر نہیں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن یہاں پہ ناکام ہو چکی ہے اس ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تیکھیں یونائٹڈ نیشن کا فیلئر بھی آپ اتنا الزام نہیں لگا سکتے جو اس کے بڑے سپورٹر ہیں دس نو تو غیر مسلم ملک ہیں اگر آج امریکہ سپورٹ ویڈرو کر لیتا ہے تو امریکہ بائیس سے چوبیس پرسنٹ بجٹ دیتا ہے صرف ایک مسلمان ملک ہے سعودی رب جو ون پوائنٹ فائیو یا ون پوائنٹ سک پرسنٹ بجٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو جو اور اس کے بعد یہ جو پی فائیو ہیں سیکیورٹی کانسل والے اس میں مسلمان تو کوئی نہیں ہے نا وہ اگر رشاہ یا چائنہ کا بھی سپورٹ بھی کرتا ہے تو وہ پولٹیکل گراؤنٹ پر کرتا ہے پوائنٹ سارا یہ ہے کہ انڈیا کی جو مارکٹ ہے جو انڈیا کی ویلیو ہے اور انڈیا کی جو ایڈیالوجی تھی وہ تو مودی صاحب نے اللہ کا شکر ہے فارغ کر دی نہیں تو جو انڈیا کی جو اٹریکشن تھی اس کا سیکیولرزم وہ اتنا بڑا اٹریکشن تھا وہ اٹریکشن تو اب ختم ہوگئے اور اب دیفنیٹلی تھوڑا سا اپینین چینج ہوگا لیکن دنیا اب اپنی انٹریسٹ کو فالو کر رہی ہے جب تک کشمیر ریلیونٹ نہیں بنایا جائے گا اس کی ریلیونسی کے لیے ہمیں اپنی پوزیشن تھوڑی سی بہتر کرنی پڑے گی اپنے افیرز کو مینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فیزیکلی ان فینینشلی ان ہر لحاظ سے بہتر کرنا پڑے گا تاکہ دنیا کو ایک آلٹرنیٹ میں لیکن چلو انڈیا تو ہے پاکستان بھی ہے گو کہ ہم کبھی بھی چین سے نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمارا ایشو نہیں ہے لیکن انڈیا کی جو ریلیونس اگر وہ کم ہوتی ہے تب یہ امید ہے کہ دنیا انڈیا کو پریشرائز کرے یا ایک اور ایشو ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں خود ایک دو مہم اور چل پڑے ہیں جیسے اب خالستان کا جھنڈا لے رہا ہے کہ الالقیلے پہ تو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سائن ہے پہلی دفعہ دنیا نے ایک نیا میسیج دیکھا کہ انڈیا وہ پیس فل نہیں ہے جو انہوں نے فلم ہوتے ہیں انڈیا کا کسان کھڑا ہو گیا جی بلکل ایسا ہی ہے پھر وہ جو سیون سسٹر اسٹیٹس کہتے ہیں ایسٹ موسٹ والی اور انہیں چل اور دوسری ان میں انریسٹ کے آثار ہیں اگر کسی طرح سے انڈیا میں دو چار اور وہ چل پڑے ہیں سوائے بچارے میزو لڑتے رہتے ہیں کوئی بڑی مہم اگر شروع ہوتی ہے سیپریٹس تامن لادو سے یا کہیں سے تب یہ ممکن ہے کہ دنیا یہ سوچے کہ انڈیا کی ریلونس کام ہے اور پھر کشمیر کے لیے انڈیا پہ ریل پریشر آگے گا میں آپ کو تھوڑی سی ایڈ کروں دیکھیں ہمیں کسی بھی ایشو کو سمجھنے کے لیے انٹرناشنل پرسپیکٹیب کو سمجھنا ضروری ہے جیسے ایباسیڈر صاحب نے کہا کہ جی امریکہ is a big part آج بھی اور امریکنز کی جو ریلیشنشپ ہے انڈین کے ساتھ بہت بہتر ہے کیونکہ امریکہ کی خواہش ہے کہ اس ویجن کے اندر جپین کو بھی وہ ساتھ رکھنا چاہتا ہے ساؤتھ کوریا کو بھی اور فلپینز کو بھی پر جپین ساؤتھ کوریا اور فلپین وہ چائنہ کے ساتھ دیریکٹ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں بکاوز ایکنومکی انٹرس رہ گیا انڈیا تو انڈیا اسٹیبلیشن پر جنگ کہ وہ چائنہ کو کانٹر کر سکے ملٹرلی اور ایکنومکلی اچھا سر میں یہی پہ ایک بات ہم چیز کو ایک اور میں ایٹ کرنا چاہوں گی بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ ساری چیزوں میں ہم بات یہ کریں کہ سب کا اپنا پرسنال انٹرسٹ ہے لیکن یہاں پہ انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے ہم یہ چیز اس میں تو اگر خدا نہ خاصتہ کشمی کو رکھتے ہوئے پھر جنگ ہی دیکھیں اس بات پہ ہم جا بھی سکتے ہیں جب ایسی کچھ چیز ہوگی تو یہاں پہ اس خطے میں آمن کا تو سب سے بڑا خطرہ ہو جائے گا اگر وہ چیزیں بعد میں رہ جائیں گی جس بات کی توجہ ایمباسیڈر صاحب نے دلائی وہ معنی رکھتی ہے دنیا کی آرڈر چینج ہو گئی ہے تو ہم جب نیوکلئر بام کی بات کرتے ہیں دوسری بات کی کرتے ہیں آج نیشن الائنسز بنا رہی ہیں اپنے اکنومک انٹرسز کو پروٹیک کرنے کے لیے تو انڈیا کو جب ہاں پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں تو انڈیا ایس ای بگ مارکٹ فر امریکنس انڈ آدھرز تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ڈائریکشن ہونی چاہیے وہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی اکنومی کو بہتر کریں اور چائنہ میں سمجھتا ہوں ایک اپشن ہے جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے سی پیک کا جو انیشیٹیو ہے اس کے ساتھ ہم اگر کنیکٹیوٹی کرتے ہیں تو ای تینگ اکنومک کوپریشن چائنہ میں بابر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی ہم یہی بات کر رہے تھے ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ازاد کشمیر کے بھی بات کرتے ہیں وہ بھی کشمیر ہی ہیں آپ کا بھی ازاد کشمیر سے گہرا تعلق ہے آپ نے تو خود دیکھی ہوں گے اس طرح کی چیزیں جو ظلمت ستم کی جو کہانیاں ہیں جو ریل چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے یہی بات ہو رہی تھی انڈیا تو آنے نہیں دیتا صحافیوں کو کہ وہاں ہی پر ہی رہیں ہمیں نہیں بتانا کیا سچا کیا حقائق ہیں آپ جو آپ نے دیکھا ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ وہاں پر کس طرح سے چیزیں کشمیر میں اس طرح سے واقعات ہو رہی ہیں کہ ماں کے لال چلے جاتے ہیں بہنوں کے بھائی چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ بات بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو بچے جو صبح اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ واپس گھر نہیں جاتے کسی کا بیٹا اغواہ ہو جاتا ہے کسی کا شوہر اغواہ ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ہو اپنے نانا کے ساتھ باہر آیا اس کی کیا کیفیت تھی میں آپ کے سوال سے ہٹکے ایک آپ کے اس پروڑم کے تواصل سے یہ بیٹھے کہ زور دے رہا ہوں اس چیز پر میں زور پہرے بھی دے چکا ہوں اب بھی دے رہا ہوں کہ آپ خدارہ یہ چیزیں ہیں تو ہم باہر دیکھیں گے آپ اس کشمیر کے جو سیاست دانے آپ کو ان کو انوال کریں ان کو کشمیر کمیٹی کے شکل میں انوال کریں آپ نہ کہ اس پندے کو کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ آ دیں جو آپ کو کچھ بتا ہی نہیں سکتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں کشمیر کو جانتا ہوں ازاد کشمیر کا مجھ سے پوچھ لیں میں آپ کو ازاد مشکل میں چپے چپے کی بات بتا دوں گا کہ یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے آپ کو کیا خوف فہمیں بنانے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی پارٹی سے بھی اٹھا لیں بڑے کھابن لوگ ہیں بڑے مقصود صاحب جیسے لوگ ہیں بڑے ذہین لوگ ہیں جو صدر ازاد کشمیر نہیں سکتا آپ ان کو کشمیر کمیٹی میں کیوں نہیں لارہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈے بائی ڈے یا ویکلی پرورم میں یا پندہ دن بعد آپ کو رپورٹ پیش کریں کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے جیسی طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ماضی کی حکومتوں پر بھی چلے جائیں گے جس طرح سے مولانا فضل امان صاحب کو وہ لے آئے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی حکمرانیں آئی انہوں نے یہ غلطی کیا ہے دیکھیں کشمیر سے آپ بندے لیں ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ بنائیں لیکن ایک بات مجھے اچھی بھی لگتی ہے کہ جتنے بھی ہماری اپوزیشن ہو چاہے ہماری حکومت ہو جب کشمیر کا اشوہ آتا ہے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں یہ یہ ایک بالکل آپ کی بات صحیح ہے جب تک ایک پاکستان کا پرچم اور ایک ازاد کشمیر کے پرچم کے نیچے آپ ساری پرچمیں جمع ہو جائیں پھر آپ کا میسید دیکھیں کیسے جا رہے ہیں بابر صاحب ہمارے کشمیری رہنما بھی موجود ہیں ہم ان کی بھی رائے جاننا چاہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے کون سے بہتر آپشنز ہیں ابھی موجودہ صورتحال کشمیر کو رکھتے ہوئے کہ وہ اس پہ کشمیر کے اشو پہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو واقعی اس طرح سے اجاگر اس مسئلے کو اجاگر کیا جا سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو ہم تو صرف یہی چاہیں گے کہ پانچ فروری کو جو ہندوستان کا ظلم و ستم بربریت جو ہے اس کو جاگر کیا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں اگر ہمارا اسلام آباد کے زو کے ہاتھی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پیاس سے مر رہے وہ دنیا کو اگر سمجھ آتی ہے تو کشمیر کے اندر ہاف ویڈو دنیا کے اندر دنیا کی تاریخ میں ہاف ویڈو کی اسطلاح صرف اور صرف کشمیر کے اندر استعمال ہوئی ہے کہ وہ بیچاری نوجوان بچی جو اپنے شہر جس کے شہر کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بیچاری انتظار میں رہتی ہے یہ ہاف ویڈو کب سٹارٹ ہوا کہ جب نوجوان لڑکوں کو اٹھا کے لے جائے گیا ایک جو بیچاری نوجوان بچی تھی ایک سال کے بعد اس نے شادی کی جب شادی کی تو دوسرے دن دروازہ کھٹ کھٹائے گیا تو اس کا پہلا شہر واپس آیا اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ تیع کیا کہ جب تک لاش نہ ملے یا ہمیں کنفرم نہ ہم شادیہ نہیں کرائیں گے اور ہاف ویڈو کی اسطلاح شروع ہوئی وہاں پر پیلٹ گنز سٹارٹ ہوئے جیسے بابر صاحب نے کہا کہ وہاں پر یہ چھوٹا بچہ جو ہے آج جو ہے وہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے کیا یہ دنیا میں وائرل نہیں ہوا ہے میں بڑے افسوس و دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں کہ میں اور آپ بیٹھ کے بولیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے یہ معزز حضرات ہیں اور کیونکہ ان کے آگے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی احسیت نہیں ہے یہ خالد عراقی صاحب اور برسلت صاحب ہمارے استاد بھی ہیں خالد صاحب میں سمجھتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انڈیا نے آپ کو اتنا پروف کی ہے کہ وہ اس نے جو ہے معاشی طور پر اتنا مضبوط کر کے لوگوں کو متوجہ کی ہے ہم نے سفارتی طور پر ہم نے کیا کام کی ہے ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں ہم یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کے ڈیز بنائے گے جس مقصد کے لیے ڈیز بنائے گے ان کی چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی وہی ماں کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ماں کی خدمت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس ماں کو لاکہ آپ نے مدر ڈیز بنانا شروع کیا تو تین سو چونسٹھ دن ماں کی اہمیت ختم ہو گئی آج ماں کی آہ ہیں اور سسکیاں سنی جاتی ہیں آپ فادر ڈیز شروع کیا آپ نے باپ کی اہمیت کو ختم کیا فرد ہول یر تری سکٹی فائیو ڈیز کیلیے کشمیر ایشو ہے اس لیے یہ ایشو ہے کہ یہ تقسیم برسگیر کا نامکمل ایجنڈا ہے بریٹس لیبریری کے اندر وہ پورے ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کشمیر کمیٹی کے دس سال تک ہمارے جو ہے مولانا فضل رحمان صاحب رہے ہیں جو مولانا فضل رحمان صاحب کیا وہ او آئی ای سی کو بھی نہیں رازی کر سکے اس کیس کو اوپر لے جانے میں تو وہ اور کیا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو سیریس لے جائے پوری دنیا میں جتنے سفارت خانے ہمارے اس میں کشمیر ڈیسک بنایا جائے تو ہمارا یہ جو انڈیا اس وقت دیکھا جائے انڈیا ظلم و ستم کر رہا ہے اور ایسا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں ایکسز نہیں دے رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی لوگوں کی ضرورت ہے انڈیا لیکن ہم نے بھی اپنے کیس کو صحیح طریقے سے وہ آپ نہیں پیش کر سکے اچھے سردار صاحب اگر یہ میں نے آپ کی بات ساری سنی ہے جس طرح سے آپ نے اپنی باتوں میں ایک اچھی بات کی جس طرح سے خالد صاحب نے ایک سٹیپ لیا اس حوالے سے نوجوانوں کی حوالے سے تو اسی طریقے سے جو حکومتیں پہلے تو بہت ساری ماضی کی حکومتیں بھی رہی جنہوں نے اپنے کچھ ڈیسیشنز دیئے اور آنے والی حکومتوں کو اس کو دیکھنا پڑا تو ہم دیکھیں آج ہم یہاں موجود ہیں ہماری امیدیں ہمارے توقعات بالکل ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے تب ہی یہ دن ہم لوگ اسی وجہ سے یہاں پہ جمع ہے کہ ہم اسی امید پہ کیونکہ ہم ہی وہ ہیں کیونکہ کشمیریوں کو ہم سے توقعات ہیں اور ہم اسی پہ اب تک کام کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی حکومت سے بھی اسی طرح سے امید ہے کہ وہ ضرور کشمیر کے حوالے سے چاہے وہ انٹرناشنل فورم ہو چاہے وہ نیشنل فورم ہو وہ ضرور کشمیر کے اشو کو آگے لکھے جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تو چلے حکومتوں پہ چلے گئے کیا سمجھتے کہ ہماری نوجوان نسل ہے پاکستان کی وہ کشمیر کے موجودہ سیچیشن کو بہتر طریقے سے جانتی ہے کشمیر کے اشو کو بہتر طریقے سے جانتی ہے اس کو پروپر سٹیڈی کرتی ہے کیا ان میں وہی جذبہ آج بھی پایا جاتا ہے جو ہمارے پچھلے بزرگوں میں تھا بہت شکریہ پہلے تو جو سردار صاحب نے بات کی تھی تو میں آپ کو آن ائر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کی آفر کو ایکسپٹ کیا اور انشاءاللہ کراچی انیورسٹی میں ہم کشمیر جیس بنائیں دوسری بات آپ نے جانتا ہے کہی کہ جی نوجوانوں میں یقینا نوجوانوں میں آگائی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے وجہ سے ایکسس ٹو انفارمیشن کے وجہ سے ہمارے نوجوان اس قوس کو جانتے ہیں یا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کشمیر قوس کسی حکومت سے اٹیچ نہیں ہے کشمیر قوس ایز ای نیشن پاکستانی قوم کے ساتھ اٹیچ ہے کسی حکومت کی کتائی تھوڑی ہو سکتی ہے مگر قوم اس حوالے سے کوئی کتائی نہیں ہے پہلی بات اور میں ڈیپلمٹک فرنڈ کے اوپر ایمباسیڈر صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر کشمیر قوس کے بارے میں بات کی گئی ہے شاید اس حد تک نہیں کی گئی جتنی ضرورت ہے تو ہمیں اس بات کو کرنی چاہیے اور ہمارے ساتھ جو ایک جنرلسٹ تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے بیان کیا تو میں اس کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں کشمیر کے حوالے سے جب ہم کبھی کوئی بھی بات کریں چاہے وہ کشمیر کمیٹی ہو کشمیر کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی ایشو ہو تو کشمیریز میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ایسے تمام کمیٹیوں میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ جو بات سمجھتے ہیں فورم پہ بیٹھ کے اس کو بیان کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات مناسب جی بہت شکریہ خالی صاحب حسن صاحب جس سے بات ہو رہی ہے ابھی دنیا کا گلوبل ویلج کہا جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اب ہر چیز بڑی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے لیکن جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں انڈیا کی بہت بہرحال کوشش رہی ہے پانچ اگرس کے بعد بھی اگر دیکھیں جس سے انٹرنیٹ بڑن کر دیا ہر چیز بڑن کر دی کشمیر کو دنیا سے ہر چیز سے کٹ کر دینا چاہتا ہے انڈیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں گلوبل ویلج ہے تو کٹ تو ہو نہیں سکتا انڈیا is making effort کہ جو real وہاں situation ہے اس کو چھپایا جائے خالد صاحب نے جس طرح کہا ہمیں بالکل اس میں کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے کشمیر کا جو بھی solution ہوگا وہ کشمیروں کے مطابق کشمیری driven اور ہر لحاظ سے جس کو کہیں کہ وہ process ہوگا جس میں کشمیری ownership ہو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی اس میں interest ہو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی پانی کا مسئلہ ہے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی جو ہے وہ international agreements کے تحت ہمارا حصہ ملتا رہے گا اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کشمیر جو ہے وہ ہماری moral اور spiritual responsibility ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جیسے کہا کہ unfinished agenda ہے اور اس میں ٹھیک ہے ہماری کوتائی ہیں اگر ہم لوگ financial nationwide مضبوط ہوتے تو شاید ہم زیادہ بہتر case کو پیش کر سکتے تھے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ ہم نے ہر فورم پہ ہر جگہ کشمیر کو alive رکھا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا نے بہت کوشش کی کہ جب terrorism کا issue آیا تو انہوں نے اس کو terrorism سے cover کر کے irrelevant ثابت کرنی کی کوشش کی اور ہم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ ٹھیک ہے کچھ ہوں گے سفارت کانے جو شاید اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی ان کو کرنی چاہیے لیکن جنرلی جو ہے جہاں things matter جیسے جنیوہ ہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے یو این ہے وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جتنے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اب ٹھیک ہے مسئلہ ہے تاگر وہ اپنے کسی policy کی وجہ سے کھل کے اس پہ بولتے نہیں ہیں لیکن اب international media کے بعد اور خاص طور پر اب جب سے ہمارا media اوپر آ رہا ہے دیکھیں ہم نے دس سال ضائع کی ہے media میں کم از کم indian media ہم سے دس سال پہلے international level پہ بہت اوپر جا چکا تھا اگر ہم نے media پہ invest کیا ہوتا timely تو ہمارے حالات پہلے سے بہت بہتر ہوتے سیکنڈلی جتنا انڈیا نے terrorism سے انہوں نے sponsor کیا اپنے scholars کو اپنے researchers کو اپنے میڈیا کے لوگوں کو اس لئے آپ کبھی بھی کوئی channel کھول کے دیکھیں انگلیش کا تو جو پہلا آدمی بیٹھا ہوگا وہ آتنگوات سے شروع کرتا ہے بات terrorism انہوں نے terrorism کو کشمیر کے ساتھ اس طرح سے نتی کر دیا اور بڑی میند سے یہ issue الگ ہو رہا ہے اس سے اور جیسے جیسے پاکستان کی اپنے internal حالات بہتر ہو رہے ہیں لوگ اب سمجھنے لگے ہیں کہ کشمیر اور terrorism دو الگ بات ہیں اسی لئے دیکھیں اگر آپ یاد کریں جب پلواما کا واقعہ ہوا تھا تو اشرف جہانگیر قادری صاحب جو بالکل ہی neutral soft spoken آدمی ہے انہوں نے آکے پہلی بات یہ کی کہ جناب یہ terrorism نہیں ہے یہ right ہے کشمیری کا to fight against the oppressing force اس پر بڑا انگامہ ہوا انڈین نے بہت شور کیا لیکن یہ وہ message تھا جو ہم نے کھل کے پہلی دفعہ دیا کہ بھئی یہ جو کشمیری کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے occupying force کے خلاف resistance جو ہے international law میں population کا حق ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ ہماری کچھ غلطیاں ہیں ہماری اپنی کوتائیاں کمزوریاں ہیں اور میں بالکل اس بات کا قائل ہوں جیسے ہمارے میں کہا تھا کہ صحافی نے کہ ہمیں کشمیر کمیٹی میں ایک دن بنانے کے لئے ہمیں salveris message کو دینا چاہیے اور last بات میری ہے کہ آپ یہ مجھ سمجھیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو پڑھاتے نہیں گریجویشن لیول پہ پاکستان studies میں کشمیر ایک پورا lecture ہے تیر دو گھنٹے کا اور اس کے علاوہ بھی جو ان کا سارا reading material ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے گرداس پور کے احساس دیتی ہوئے ریڈ کلیف ایوارڈ میں کیا ہوا اور کیوں ہوا اور یہ سب چیزیں لوگ کو ہم awareness دے رہے ہیں کیونکہ اگلی نسل نہیں آکے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اگر ابھی موجودہ کسی وجہ سے یہ نہیں ہوتا تو اب مجھے یہ خود لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ انڈیجنس میں convert ہو رہی ہے اور وہ الزام جو کہ پاکستان پہ تھا کہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں یا کہیں تھرڈ پارٹی آ رہی اب وہ نہیں ہے اب یہ جنون کشمیری دیزسٹنس ہے جس کو ہم نے مورالی سپورٹ کرنا ہے لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور یہ انشاءاللہ آزادی بہت جلدی آ جائے اچھا بابر صاحب جس سے بات ہو رہی تھی یہاں پر سر نے بتایا تو مجھے کیونکہ ہم نے نوجوانوں کی بھی بات کی تو یہ جو معصوم بچے ہیں کشمیری کیونکہ انہیں تو وہ تو نہیں سمجھ اس طرح سے جیسے انہوں نے آنکھ کھولی ہے اور وہ ایک محول دیکھ رہے ہیں بھارتی فوج دیکھ رہے ہیں مظالم دیکھ رہے ہیں لاتھی چارج جو بھی جس طرح سلسلہ انہوں نے کیا ہے تو جو بچوں کے مطالق ان پر کیا اس طرح سے کیونکہ آپ نے کیونکہ صحافی ہیں صحافت سے آپ کا گہرہ تعلق ہے تو آپ نے اس حوالے سے کیا دیکھا وہ ہمیں بتائیں اور آپ نے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیونکہ آپ کا خود گہرہ تعلق ہے ان کے لیے اب تک ایسے کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ کہ دوسروں تک آواز پہنچانا تو آپ نے اس پہ اب تک کتنا کام کیا ہے دیکھیں بچوں جو ہیں وہاں کے چھوٹے چھوٹے نعرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خوف و حراس ہے نعرہ دیکھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ میں آج آپ کو بتا دوں مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کہ آپ آزاد کشمیر جو ہے وہ کشمیر تو دور ہے آزاد کشمیر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائے نا تو وہ سب سے پہلا نعرہ بہت زور سے یہ ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہر وہاں کے جو بچے ہیں یا کچھ دیکھیں بارڈر سیل ہیں وہاں ہم کر کچھ نہیں سکتے میں کہوں کہ ہم بڑا کچھ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف آواز جس طرح آپ کے پاس آگئے ہیں یا کسی اور میڈیا میں بیٹھ گئے ہیں یا لکھنا ہوا یا کچھ کرنا اس طرح سے ہم آواز پوچھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے دکھ دکھ میں بھی کچھ ساتھ کھڑے ہیں کچھ جس طرح وٹس اپ ہو جاتی ہے یا آپ سامنے اگر دیکھیں بارڈر پہ چلے جاتے ہیں لوگ میں یہ بھی آپ دیکھتے بھی ہوں گے بارڈر پہ جاتے ہیں بیچ میں ساری بات ہے ایک دریہ کا ایک ہوت ہے اتنا بھی پیار ہوتا ہے کہ ہم نے سامنے لوگ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں اتنا پیار ہے ان لوگوں کا وہ اس گولیوں کے بچھار میں بھی آتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم تو خیر آزاد ہیں ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی فوج ہماری وہاں حفاظت کر رہی ہے ہم بارڈر پہ جاتے ہیں لیکن ان کو دیکھیں کہ ان کو بتا ہے کہ شاید وہ واپس نہ جائیں گا لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں کہ ہم دیکھ کیا ہیں اور ان کی جو جدو جیت ہے میں آپ کو بتا ہوں ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے آزاد بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑے کرب میں ہیں اور بڑے تکلیف میں ہیں اس کے باوجود بھی وہاں سے ایک ہی آواز آتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان آزاد کشمیر کی آپ نے بات کرتی جس سے آزاد کشمیر میں ہر کشمیری پاکستان الحمدللہ آ سکتا پاکستان ہی جا سکتا ہے اسی طریقے سے جس سے آزاد کشمیر کے جو رہنے والے کیونکہ آپ ہمیں بہتر طریقے سے بتا پائیں گے ان کی بھی تو کافی رشتہ دار فیاملیز مقبوضہ کشمیر میں ہیں وہ آنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت جو ہے نا بالکل کوئی رابطہ نہیں کچھ نہیں اگر کوئی آنے بھی چاہتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کئی رشتہ داروں کی آپ اس میں تعلق داری ہیں وہ آگے ہم نے سامنے بیٹھتے ہیں اشاروں کو باتیں کرتے ہیں کس کی آواز پوچھتا دی آواز پر بات کر دیتے ہیں کوئی پتھر پھینکتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یعنی ایک کوئی رابطہ کیا کریں وہ اور ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ سب کی بات ہے کہ ہمارا کیس جو ہے نا مضبوط نہیں ہے جی خالی صاحب میں کیونکہ جسر سے سردار صاحب نے ہمارے ینگ مجاہد برہان وانی صاحب کے ذکر کیا تھا اور اس سے یہ ہوا تھا کہ انڈیا میڈیا نے جو بولا بولا لیکن دنیا تک تو میسج چلا گیا کہ اس ینگ جوان نے کیوں اپنی جان دی کیوں شہادت اسے ہوئی اور انہوں نے جو یہ تحریک ہے اس میں ایک نئی جان ڈال دی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کشمیری جوان ہیں اور اسی طرح سے کیا وہ شہادت دیتے ہوئے یا اسی طرح سے تحریکوں کو زندہ رکھ پائیں گے یا کس طرح سے یہ تحریک آگے چل پائے گی دیکھیں جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو اس کے لئے قربانیاں دینے پڑتی ہیں آپ نے برانوالی صاحب کا نام دیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں نے کشمیر کاؤس کے لئے اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا جو لوگ کشمیر میں بیٹھے ہوئے سٹرگل کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں پر ادھر پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم اس کاؤس کو کس حد تک پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ کشمیر کاؤس جیسے سردار صاحب نے کہا کہ پانچ فیوری تک نہیں ہونی چاہیے کشمیر کاؤس ہم سب کے دلوں میں تین سو پیسٹھ دن ہونے چاہیے پہلی بات تو یہ شرط ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کاؤس کو ایک پروفیشنل طریقے سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے اکثر ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں اس ٹارکٹ تک نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کو چاہے وہ کشمیر کامیٹی ہو چاہے کشمیر کاؤس کے لئے کوئی بھی ادارہ بنا رہے ہیں آپ کو ایک پروفیشنل لوگوں کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ ڈپلومیٹک نارمز کو بھی جانتے ہوں اور بہتر طریقے سے کشمیر کاؤس کو انٹرناشنل فورم درمیان میں کشمیر کاؤس ای تنک بیک برنر پہ چلا گیا تھا بکاؤس آف امریکنز انڈینز جنہوں نے ٹیررزم کو لنگ کیا کشمیر کے ساتھ مگر میں سمجھتا ہوں کہ امیرنڈا پاکستان کی یہ کامیابی ہے ہمارے ڈپلومیٹس کی کامیابی ہے کہ ہم نے انٹرناشنل فورم پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر کا جو کاؤس ہے اس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بات تاریخی طور پہ کشمیریوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں سو ای تنک اس ڈس انگیجمنٹ کے بعد ہمارے پاس بہت سارے اپورچونٹیز ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کاؤس کو پروموٹ کر سکیں انورسٹی لیول پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم جب بھی کشمیر کے حوالے سے یا پاکستان دے سیلبریٹ کرتے ہیں ہمیشہ کشمیر کاؤس کو سامنے رکھتے ہیں پانچ فیوری کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی انورسٹی ہماری ایک سٹوڈنٹ ایڈوائزر آفیس ہے اس کے ذریعے ہم ویبنار سیریز کر رہے ہیں جیفرنٹ انورسٹیز کے ساتھ لنک کر کے تاکہ جیفرنٹ انورسٹیز کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر کشمیر کاؤس کے بارے میں اویننس ہو اس ویبنار سیریز کا مقصد یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی میڈیا کافی اب ڈیولپ کر گیا ہے ہمیں ٹکنالوجی کو بھی استعمال کرنی چاہیے we should not only confine ایک traditional میڈیا تک it's a digital میڈیا it's a social میڈیا it's a webinar ان کے ذریعے ہمیں ایک complete comprehensive program کے طور پہ جانے چاہیے میرا مشورہ ہے کہ ہم اسے project کے طور پہ نہ کریں it is a program it is about کشمیر and it is about پاکستان جی سردار صاحب کیونکہ آج ہم پانچ فیوری ہمارے جیسے سے میں نے شروعوں کے آغاز میں کہا تھا کہ پورا پاکستان پورے کشمیری آج بڑے اس احتمام سے بنائے جا رہے ہیں کہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیر کو بھی ازادی ملے گی اس حوالے سے اس دن کی مناظبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو دیکھیں جی میں نہ صرف یہاں کے پاکستان کے ناظرین بلکہ انڈیا میں بھی اگر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہو میں ان کے ناظرین سے میرا یہی ریکویسٹ ہے میرا کرونا کا پہلا شہید میرا داماد میجر ازگر شہید تھا اس کا چھوٹا بیٹا تین سال کا اس سے بڑا پانچ سال کا اس سے بڑی بیٹی سات سال کی ہے تو جن گھروں میں یہ اموات ہوتی ہیں شادتیں ہوتی ہیں ان کے دلوں سے شاید میرے جذبات تھوڑے سے زیادہ آپ کو محسوس ہو رہے ہوں گے اس کے پیچھے یہی یہ چیزیں ہیں میں صرف یہ چاہوں گا جیسے خالد صاحب نے بہت بہترین بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے یورپ اور امریکہ میں ہم اس کو انسانی حقوق کو بھی بنا کر پیش کریں دیکھیں وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اگر کوئی مندہ جانور پالتا ہے تو اس کو مینسپل کی طرف سے لیسنس لینا پڑتا ہے کہ اس کو رکھے گا کیسے کھلائے گا پھلائے گا کیا تو یہ اتنے انسان جو مر کٹ رہے ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہیں جن کا جسم ضائع آپ پوری عمر کے لئے ڈیسیبل ہو رہے ہیں آخر ان کا کیا ہے تو میں صرف عوام سے نہیں بلکہ حکومت پاکستان سے خدا کے نام پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سیریس لیتے ہوئے ساری دنیا میں جتنے ہمارے جو ایمبیسیز ہیں ان میں کشمیر ڈیسک کو قائم کرتے ہوئے ساتھ میں جیسے بابر صاحب نے کہا کشمیری لوگوں کو انوالف کریں انشاءاللہ ہم پیسہ بھی لگانے کو تیار ہیں الحمدللہ ہمارے لوگ جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں اور جب اپنے کیس کو وہ اون کریں گے تو پھر آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کو سیبل سوسیٹی کو وہ اس میں انوالف کریں جی بہت شکریہ میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے کہ اس اہم موقع پہ اہم دن پہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہماری لیے ٹائم نکالا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالا پورے پاکستان کے لیے ٹائم نکالا جتنی بھی گفتگو سنی ہم لوگوں نے تو یہ بات تو بڑے واضح ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کا جو چراخ ہے وہ گل ہے اور یہ چراخ کشمیری بہن بھائی اپنی قربانیوں سے اپنے خون سے روشن کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو یہ کب تک سلسلہ چلے گا تو ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی کیونکہ سب کی درخواست یہی ہے جو عالمی طاقتیں ہیں جو انٹرنیشنل فورم ہیں کہ پلیز یہ جو یومن ڈرائیٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو بند کریں یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا کہ وہ کشمیر کے ٹکڑے کر دے گا اس کو باٹ دے گا تقسیم کر دے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ جسا سے ازاد کشمیر میں لوگ آج رہ رہے ہیں بڑی ازادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اسی طرح مقبوض ہے کشمیر میں بھی ضرور ازادی کے دن آئیں گے وہاں پہ بھی عیدے ہوں گی وہاں پہ بھی خوشیاں بنائیں جائیں گی اسی امید کے ساتھ مجھے مونہ خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان زندہ بات ہم آزادی کے متوالے سب بلکے کہے کہ اندیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنل میں گھر سے نکل جا موسیقی